بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کا بیٹا الزاہر غیاس الدین اپنے چچا زاد بائی کی شادی میں جا رہے تھے کہ اچانک الزاہر غیاس الدین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی بہت تیز مخار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سر اور پیٹ میں شدید درد ہونے لگا سلطان نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا تو زاہر غیاس الدین نے کہا کہ نہ جانے کیوں لیکن میرے سر اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ الزاہر غیاس الدین درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا سپائیوں نے الزاہر غیاس الدین کو اٹھایا اور محل لے آئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے شاہ یقیم کو حکم دیا کہ میرے بیٹے الزاہر غیاس الدین کا معاینہ کرو شاہ یقیم نے ان کا مقمل چک اپ کیا ہر لیاز سے معاینہ کرنے کے بعد شاہ یقیم نے پورا زور لگا دیا لیکن سلطان کے بیٹے الزاہر غیاس الدین پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا جب ارد گرد کی حکیموں کا بولایا گیا تو پھر بھی الزاہر غیاس الدین کو درد سے نجات نہیں ملے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ ہر والدین کی طرح انہیں بھی اپنی اولاد سے بہت محبت تھی الزاہر غیاس الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دائیں بازو تھا سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ الزاہر غیاس الدین اس تقلیف میں مبتلا ہو گیا سلطان کے چہرے سے پریشانی واضح نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیوی کو اپنے بیٹے کی اس حالت کا پتا چل گیا تو ان کو بہت تقلیف ہو گی اور یہ کرب وسیح نہیں پائیں گی سلطان بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے بتایا کہ حضور فلان دھوں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے اور اس نے کئی مرتبہ اپنے حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا ہے تو سلطان نے اپنے ایک سپائی کو بھیجا اور فرمایا اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراں محل میں حاضر ہو جاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی حکم پر وہ سپائی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا وہ حکیم تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں حاضر ہو گیا اور ان کے بیٹے الزاہر غیاس الدین کا سر سے لے کر پاؤں تک معاینہ کرنے لگا جب اس نے ان کا مکمل چیک کپ کر لیا تو کچھ سوچتے ہوئے شفاق خانے میں کیا اور الزاہر غیاس الدین کو خاص جڑی بھوٹکوں سے بنائی گئی ایسی دوائی پلائی کے فوراں الزاہر غیاس الدین کا درد ٹھیک ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس حکیم کی قابلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاں میری سلطنت کا سب سے بڑا حکیم یعنی شاہی حکیم بھی میرے بیٹے کو صحت یاب نہیں کر سکا تو اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو گاؤں کے ایک چھوٹے سے حکیم سے شفایاب کروا دیا سلطان کے علاوہ ان کا بیٹا الزاہر غیاس الدین اس حکیم سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی الزاہر غیاس الدین کا علاج کر دیا اب سلطان صلاح الدین آیوبی کو اس حکیم پر کافی اعتماد آ گیا اور سلطان نے اس حکیم سے کہا کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم میرے محل میں کام کر سکتے ہو جس پر اس حکیم نے رضا مندی اور خوشی کا اظہار کیا یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ اور سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی منازمت پر رکھ لیا اس کے بعد سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا الظاہر غیاس الدین اپنی منظر کی طرف روانہ ہو گئے چند دن گزرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ واپس محل میں لوٹے تو ان کے خاص وزیر خضر ابن طواب نے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا حضور میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ جو نیا حکیم آپ نے محل کے شاہی حکیموں میں تائینات کیا ہے یعنی جس نے آپ کے بیٹے الظاہر غیاس الدین کا علاج کیا تھا یہ کوئی حکیم نہیں ہے اس وزیر کے یہ الفاظ سنتے ہی سلطان بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہارے سامنے ہی اس حکیم نے شاہی حکیم سے جو علاج نہ ہو سکا اس نے کرد دکھایا اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ حکیم نہیں اگر یہ حکیم نہ ہوتا تو یہ میرے بیٹے کا علاج فل فور کیسے کر سکتا تھا آپ کے سامنے اللہ نے میرے بیٹے کو شفا دی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو وزیر خضر ابن تواب نے سلطان صلی اللہ دین آیوبی سے کہا کہ مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں آپ کی غیر موجودگی میں بھی میں نے اس پر نظر رکھی تھی اس کے یہ الفاظ سن کر سلطان بھی شک میں پڑ گئے کیونکہ یہ سلطان کے بہت ہی وفادار عمر رسیدہ تجربے کار اور قابل وزیر تھے جو کہ دور اندیش اور لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے چال چلن بتا دیا کرتے تھے اس لیے خضر ابن تواب نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی جس سے خضر ابن تواب کو لگا کے یہ حکیم نہیں بلکہ کوئی جاسوس ہے سلطان صلی اللہ دین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے بے چینی کی عالم میں کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا ہے ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں تو خضر ابن تواب نے کہا حضور میرے پاس ایک ایسی ترقیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتیان لیں گے اگر یہ ہمارے امتیان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا اور اگر یہ فیل ہوا تو یہ پھر غدار ہوگا اور یہ کسی دشمن کی چال ہوگی جو وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے لہٰذا سلطان معظم میری پچپن سال عمر ہو چکی ہے اور مجھے دوست اور دشمن کی کچھ پہچان تو ہے لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اس وزیر کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا بتاؤ کون سی ترقیب تو خضر ابن تواب نے کہا کہ حضور میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبوت تقریبا دو میل سے دور تک آنے لگتی ہے آپ اس حکیم کو اپنے پاس بولائیں اور اسے کہیں کہ میرے لئے فلاں جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لیے آئیں اور اسے حکم دیں کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہے لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چاند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا دوں گا اور جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا تو اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان جڑی بوٹیوں کی خاص خشبو کی وجہ سے ان کو تلاش کر لے گا لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹی اسے کہیں سے بھی نہیں ملے گی اور اپنے راز پر پردہ رکھنے کے لیے اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے خضر ابن تواب کے مطابق سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکیم کو اپنے پاس اکیلے میں بولایا اور یہ کام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ مجھے ان جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے اس حکیم نے کہا سلطان محظم میں یہ جڑی بوٹی آپ کو شام سے پہلے حاضر کر دوں گا آپ بے فکر ہو جائیں اس حکیم نے مزید اور کوئی بات نہ کی اور خموشی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا خضر ابن تواب اس حکیم کا پیچھا کرنے لگے جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو خضر ابن تواب کو ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی کیونکہ خضر ابن تواب نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھی لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا دیکھتا آگے جا رہا تھا چونکہ اس حکیم کو خبر نہ تھی کہ اس کا کوئی وزیر پیچھا کر رہا ہے خضر ابن تواب کا شک یقین میں بدل رہا تھا کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی حالانکہ اگر کوئی چھوٹا سا حکیم بھی ہوتا تو وہ اس جڑی بوٹی کی خوشبو پہچان کر اس کو فوری تلاش کر لیتا تھوڑی دیر ڈھوڑنے کے بعد جب اس حکیم کو جڑی بوٹی نہیں ملی کیونکہ خضر ابن تواب کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک جاسوس تھا کوئی حکیم نہیں تھا بلکہ اس نے سلطان کے محل میں رہتے ہوئے ان کے راز دشمنوں تک پہنچانے کے لیے صرف حکیم کا روپ دارہ ہوا تھا لہٰذا اس حکیم کو پتا نہیں تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا تاکہ وہ جا کر اپنے مالک سے وہ جڑی بوٹی حاصل کر کے سلطان کو دے دے تاکہ سلطان کا اس پر اعتبار نہ اٹھ جائے خضر ابن تواب چند سپائیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تو وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا تو خضر ابن تواب غار کے دانے پر جا کر کھڑا ہوا تو اس حکیم نے اندر جا کر کسی آدمی کو کہا میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جمع لیے اور سلطان اب مجھ پر دوسری حکیموں سے بھی زیادہ پروسہ کرتا ہے میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات آپ تک پہنچاؤں گا لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہے وہ تم مجھے لا کر دے دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو کیونکہ میں نے تو سارا جنگل چھان مارا ہے نہ ہی میں اس جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں اور نہ ہی اس کے خوشبو سے مجھے پہچان ہوئی لیکن آپ تو بڑے جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر حکیم بھی ہیں جب یہ بات خضر ابن تواب نے سنی تو فوراں اپنے سپائیوں کو حکم دیا اور کہا کہ اس غار کو چاروں طرف سے گھیر لو اور چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اور اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا اور خضر ابن تواب نے سلطان کو کہا کہ یہ حکیم بلکل غددار ہے اور یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو آپ کے بیٹے الظاہر غیاس الدین کے علاج کے لیے اس حکیم کی جگہ بھیجا تھا تاکہ یہ آپ کے بیٹے کا بہتر علاج کر کے ہمارا اعتماد جیت سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے اس مالک تک پہنچا سکے یہ حکیم ہونے کے ساتھ ایک غددار جاسوس بھی ہے یہ مسلمانوں کی قائم کردہ اس سلطنت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے تھے کیونکہ انشاءاللہ یہ لوگ صرف منصوبے ہی بنائیں گے جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری اس سلطنت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ہر غددار کا چہرہ ہم پر واضح کر دے گا جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ دشمن تو میرے سامنے بچ سکتا ہے لیکن غددار کبھی نہیں اس واقعہ کے چاند دن بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خضر ابن تواب کو اپنے کمرے میں بولایا اور کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بازار میں جا کر اپنے بیٹے الظاہر غیاسو دین کے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور اسی طرح بازار کی سیر و تفری بھی ہو جائے گی جب یہ بات خضر ابن تواب نے سنی تو خضر ابن تواب کہنے لگا سلطان محظم یہ سلطنت بھی آپ کی اور یہ بازار بھی آپ کے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دوسری طرف مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر میں بازار میں گیا تو بازار میں مجھے دیکھ کر لوگوں کی بیڑی لگ جائے گی اور تاجروں کے کام پر اثر پڑے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے رزق میں رکاوٹ آئے تو خضر ابن تواب تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور پھر کہنے لگا سلطان محظم میرے پاس ایک ترقیب ہے جس سے آپ بازار میں خرید و فروخت بھی کر لیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اسی بہانے بازار کی سیرو تفری بھی ہو جائے گی اور بازار کے کاروباری روجان کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا بتاؤ کون سی ترقیب ہے تو خضر ابن تواب نے کہا حضور آپ بھیس بدل کر بازار میں چلے جائیں اس طرح بازار کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا اور پھر خرید و فروخت کر کے واپس آ جائے کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا خضر ابن تواب کی یہ ترقیب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پسند آ گئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلہ اور ہاتھ میں ایک لاتھی لیے گھوڑے پر روانہ ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں پہنچ گیا ہر طرف لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے کیونکہ لوگ خریداری بہت زیادہ کر رہے تھے کیونکہ آگے عیدالہزہ آنے والی تھی اس لیے بازار میں بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تاجر کے پاس گئے اور کپڑا دیکھنے کے لیے تاجر کا مخاطب کیا تاجر نے آپ کے سامنے بہت سارے لباس رکھے اور کہا حضور ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ بتا دے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کپڑوں کو پسند کر رہا تھا کہ اچانک بازار کے ایک جانب سے لوگوں کے شور کی آواز آنے لگی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ یہ شور کس وجہ سے ہے تو اس تاجر نے کہا بھائی اس بازار کی نکر پر مسلمانوں نے ایک زمیدار سے زمین خریدی تاکہ اس جگہ پر مسجد بنا سکیں تاکہ بازار میں موجود تاجر اور آنے والے مسافر مسجد میں نماز ادا کر سکیں لیکن بازار کے تاجروں نے زمیدار سے زمین خریدی تو اس نے دھوکے سے ایسے معاہدے پر ہم سے دستخط کروا لیے جس پر لکھا تھا کہ زمین سے تقریباً دس فٹ کے بعد زمین کا وہ مالک زمیدار ہو جائے گا اور وہ جسے چاہے اوپر والی زمین دے گا جب یہ بات سلطان صلح الدین آیوبی نے سونی تو کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زمین سے دس فٹ کے اوپر کے بعد وہ زمین کا کیا کرے گا تو اس تاجر نے کہا بھائی وہ زمین دار بڑا ہی منافق نکلا اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے ایک چال چلے سلطان نے کہا وہ کیسے تو اس تاجر نے کہا اب اس زمین دار نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ جب تم دس فٹ تک اپنی مسجد کی تعمیر کر لوگے تو میں مسجد سے اوپر ایک شراب خانہ بنانے کے لیے عیسائیوں کو جگہ دے دوں گا سلطان نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے تاجر نے کہا کہ وہ زمین دار چاہتا ہے کہ وہ مسجد کی چھت پر ان عیسائیوں کو شراب خانہ بنانے کے لیے جگہ دے گا سلطان نے کہا کہ یہ تو سرہ سر زیادتی ہے سلطان صلح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ اس بیڑ کی طرف بڑھنے لگا کے جا کر معلوم کرے کہ اصل میں بات کیا ہے لیکن اتنے میں سلطان صلح الدین آیوبی اس بیڑ کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آپ کے ایک خفیہ سپاہی نے آ کر خبر دے کے حضور پڑوسی بادشاہ کا وزیر خاص محل میں آپ کے لیے بہت خاص پیغام لے کر آیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اس نے درخواست کی ہے کہ میں جلد از جلد سلطان سے ملاقات کر کے واپس جانا چاہتا ہوں خضر ابن طواب نے پیغام بھیجوایا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ محل پہنچیں کیونکہ پیغام بہت قیمتی ہے یہ بات سلطان صلح الدین آیوبی نے سونی تو سلطان صلح الدین آیوبی واپس اس جگہ سے محل کی طرف روانہ ہو گیا اور ادھر وہ بازار کے تاجر اور عیسائی یہ معاملہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا اب قاضی صاحب نے کہا کہ قانون تو یہ مسجد کی چھت پر کچھ نہیں بنا سکتے لیکن تم سب تاجروں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دی ہیں کہ زمین سے دس فٹ کی اوپر یہ زمیدار اصل زمین کا مالک ہوگا اور وہ جسے چاہی وہ جگہ دے سکتا ہے قاضی صاحب نے کہا کہ اب ان دستاویزات کو دیکھ کر ہی فیصلہ سناؤں گا اور اس قاضی صاحب نے مجبوری میں آ کر فیصلہ ان عیسائیوں کے حق میں کر دیا ان دونوں گروپوں کے درمیان کشیدگیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور پورے بازار میں فساد پھیلنے لگا اور دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے دشمن کی بہت بڑی چال تھی لیکن ابھی تک اس چال کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا چند دن بعد ہی مسلمانوں اور عیسائیوں کی بڑی لڑائی ہوئی جس میں چند لوگ بھی زخمی ہو گئے تو یہ دوبارہ سے مقدمہ لے کر اسی قاضی کے پاس گئے تو اتفاق سے اس قاضی صاحب کو خیال آیا کہ میں نے اپنے عہدے کی لاج رکھتے ہوئے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا لیکن اگر آپ سلطان صلاح الدین آیوبی کے پاس یہ مقدمہ لے کر جائیں تو وہ اس کا کوئی ایسا مناسب حل نکالے گا جس سے دشمن کی چال ملیہ میٹ ہو جائے گی اور وہ عیسائی دھول چاٹ کر واپس چلے جائیں گے یہ خبر سن کر تمام تاجر سلطان صلاح الدین آیوبی کی عدالت میں پہنچ گئے سلطان صلاح الدین آیوبی عدالت میں موجود تھا سلطان نے پوچھا تو انہوں نے وہی ساری بات بتائی جو سلطان صلاح الدین آیوبی کو اس بزار میں موجود تاجر نے بتائی تھی جب سلطان نے دونوں کے دلائل سنیں اور ان دستاویزات کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین آیوبی نے کہا کہ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین پورے پورے حقائق جان لیں کبھی وہ معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے پہلی بات یہ معاہدہ میری نظر میں کسی کام کا نہیں کیونکہ اس معاہدے پر ان تاجروں سے دھوکے سے دستخط کروائے گئے لیکن اگر میں اس بنیاد پر فیصلہ ان تاجروں کے حق میں دے دوں تو تم عیسائی یہی سمجھو گے کہ میں نے مسلمانوں کی طرف داری کی اور انصاف سے ہٹ کر فیصلہ کیا اور تم میرے پر شک کرو گے لہٰذا تم مسلمانوں کے مسجد بنانے کے بعد مسجد کی چھت پر شراب خانہ بنانے کے لیے اپنا سمان تیار کرو یہ بات مسلمان تاجروں نے سونی تو بڑے حیران ہوئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ یہ سلطان کو کیا ہو گیا تاجر آپس میں چہمگویاں کرنے لگے کہ کہیں سلطان نے بھی دیگر بڑوں کی طرح اپنے ضمیر کا سعودہ تو نہیں کر لیا کوئی کہتا کہ سلطان بھی غدار ہو چکا ہے جس کسی کے دل میں جو بات تھی یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم یہاں پر انصاف لینے کے لیے آئے تھے الٹا یہ ان عیسائیوں کے ساتھ مل گیا تو جب وہ عیسائی چلے گئے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تاجروں کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھے تو ان سب کو اپنے پاس بولایا اور کہا کہ کبھی بھی پورے حقائق جانے بغیر تنقید کرنا عقل مندی کا کام نہیں پہلے تو میری بات سن لو پھر جو تمہارا دل کرے تم اپنی رائے دے دینا تاجروں نے کہا سلطان معظم ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا آپ ہی ہمیں بہتر طریقے سے سمجھائیں اتنے میں سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے تاجروں کو کہا کہ تم نے زمیدار سے یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم زمین سے دس فٹ کی بلندی تک اپنی محزد تعمیر کرو گے اور اس کے بعد والا عصہ وہ زمیدار چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے تو ان تاجروں میں سے ایک تاجر بولا جی ہاں سلطان معظم ایسا ہی اس معاہدے میں لکھا گیا ہے تو سلطان نے کہا کہ تم جاؤ اپنی محزد کی تعمیر شروع کرو جب محزد تعمیر ہو جائے تو مجھے بتانا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم نے محزد کی تعمیر فیلحال صرف نو فٹ سے کام رکھنی ہے جب محزد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ادھر سے وہ عیسائی اپنی تعمیر شروع کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر پیغام لے کر آیا کہ سلطان معظم ہماری محزد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ عیسائی اپنا سامان لے کر پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی تعمیر شروع کرنے جار رہے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسی وقت گھڑے پر روانہ ہوا اور اس بزار میں پہنچ گیا تو عیسائیوں سے کہا کہ تمہارا کیا معاہدہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم دس فٹ کی اوپر اپنی محزد کی چھت پر شراب خانہ بنائیں گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مامار کو کہا کہ یہ محزد کی بلندی کتنی ہے جب اس نے ناپا تو اس نے کہا سلطان معظم یہ صرف نو فٹ تک ہے تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہارا معاہدہ دس فٹ کا تھا تو تم دس فٹ کی اوپر ہوا میں جو چیز بھی بنانا چاہو بنا سکتے ہو ہمیں تمہاری اس بات سے کوئی غرض نہیں لیکن اس سے نیچے تم ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے جب یہ بات ان عیسائیوں نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور یہ لوگ اپنے سر پکڑ کر بے چین کھڑے ہو گئے اس طرابی کی گھٹیا شکل ان کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی یہ لوگ اپنے آپ کو کوستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے بنائے گئے گھٹیا منصوبے پر پانی پھرتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے کتنی چلاکی سے ہمیں بے وقوف بنایا اور وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اقلمندی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور تمام بازار سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے ناروں سے گو جھٹا اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے جاسوسوں نے معلومات حاصل کر لی کہ سلطان معظم یہ پڑوسی بادشاہ کی ایک چال تھی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو آپس میں لڑوا کر بازار میں فساد ڈالنا چاہتا تھا اور ان کا مالک وہ ذمیدار تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپاہی بھیجے اور اسی وقت اس ذمیدار کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تمام لوگوں کے سامنے اس ذمیدار کا سر قلم کر دیا اور کہا جو بھی سلطان کی اس سرزمین پر غداری کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو انسان راہ حق کا مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا اور اس جگہ سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان پختہ ہو کبھی ڈگ مگائے نہ چاہے حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ازمائشیں اور امتحانات بھی اللہ کے بندوں پر آتے رہتے ہیں جو اس وقت میں اللہ کا شکر کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں وہ دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہم کنار ہو جاتے ہیں کائنٹلی ہماری اس ویڈیو کو میکنی جگہ